نماز میں نماز کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے نبی علیہ السلام مسجد نفی میں بیٹھیں ایک صحابی آئے نماز پڑھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات فرمایا دوبارہ نماز پڑھو باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے فرمایا ہاں نماز کا چور بہترین چور ہے بہترین چور ہے نبی علیہ السلام نے مختدیوں کی علق تعلیم کی اماموں کی الگ ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ ہماری مسجد کے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی میں پریشان ہو گیا امام کو بلار ڈاٹھا فرمایا تمہیں کس نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھو زیادہ لمبی پڑھانے کا شوق ہے اکھیلے پڑھو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور جلدی جلدی ڈھنکیاں مارنے والوں کو ڈھنکیاں مارنے والوں کو کہا یہ چور ہیں گھر سے آتے ہیں وضو کر کے بڑیا کپڑے پہن کے ابھی جمعہ میں بھی آتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں سلام پھیرتے ہی ان کو ہوتا ہے پہلے بھاگ جائیں میرے بھائی بھاگنے والوں کی وجہ سے سلام تو آباد نہیں ہے نماز کا چور بہترین چور ہے اچھا جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاتاری نہیں کر سکتا جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیاء پیدا کرتی ہے نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے نماز ہمیں کاروبار میں رسکے حلال کی تربیت دیتی ہے نماز ہمیں ماباپ کی اطاعت سمجھاتی ہے اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے بلے شاہ رحمت اللہ لے پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں بلے شاہ رحمت اللہ لے فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو نماز بھی نیتی جانے ہو ٹھگی بھی کیتی جانے ہو آگ ہی کیتی جانے ہو مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو ٹھگی بھی کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو فویلل للمسلین اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لئے تو نماز کو جب تک اس کے میار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے نماز میں لذت نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے بہادر وہ جو سبر اور حمد کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹھ کے کھڑا ہو جائے ایک بندے کا چھوٹا تا قصہ سنا کے اپنی بات قدم کرتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر تو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں سلطان جلال الدین خار عظم شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہلاکو خان کی لاکھوں فوج لڑنے کے لئے آگئی اس سے تو جب وہ میدان تیار ہو گیا پہاڑی پہ کھڑا تھا سامنے دیڑ دو لاکھ فوجی کتنے جی ڈیڑ دو لاکھ فوجی مارنے کے لئے آئے ہیں جلال الدین کو اس کے ساتھ تھوڑے سے چار پانچ ہزار اس کے جو دو جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا رستہ کدھر گو گا جانا کدھر گو ہے جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی وزیر گیا ان کے پاس جناب کیا حکم ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں تو جو ولی ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں وہ بہترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں تو اس نے کیا کہا تاریخی جملہ ہے یہ اس بندے کے لئے اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خان کی تلوار توڑ دی تھی اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا اس کے باپ جو زندہ نکل کے دوسری طرف چلے بڑا ہلاکو خانے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا ہوں کیا کہا جلال الدین نے کہ وزیر نے بچھا جناب کیا کرنا ہے اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے دھرا نہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہتا اتنی دیر سے تو اللہ تبارک تعالی نے اس کو اس دشمنوں میں سے بھی نکال دیا بالکل صاف اور دشمن نے خود مانا کہ ایسا جوان ایسا بہدر آدمی نہیں دیکھا کیوں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ بکترین حالات میں بھی جینے کا راستہ نکال لیتے ہیں اور جو مسجدوں میں آکے ڈھوم کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گیپتیں کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے آمال خود چیک کر کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں جو خود اپنے آپ کو کہتے کہ ہم جج لگ گئیں ان کی نماز موہ کے اوپر ماری جائے گی کوئی فائدہ نہیں دے گی تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی کہ نماز کو فروعی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے ساتھ پڑھیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ اور آخری بات ایک اور عرض ہے ایک صاحب چل پڑے ہیں کہاں سے چلے ہیں وہاں سے چل پڑے ہیں کیرلا سے ان کا نام میں نے لکھا ہے ابھی عبدال سمت یہ بھی شہاب چوتر کی طرح پیدل چل پڑے خدا کا واسطہ ہے پہلی بات تو یہ کہ پیدل حج کو مزاک نہ بنے اگر آپ کو پیدل حج پہ جانا ہے تو پہلے حج کا ویزہ لیجئے پیدل پھر جتنے ملک راستے میں آتے ہیں ان کا ویزہ لیجئے پھر اس کے بعد جب گھر سے چلیے تو چھپ ہو کے چلیے اب تک جتنے لوگ پیدل حج بیت اللہ کے لئے گئے ہیں اب تک جس دن وہ حرم کی حدود میں پہنچے تب دنیا گونوں نے بتایا کہ ہم آ گئے ہیں یہ تاریخ ہے بچھلے چودہ سو سال کی وہ بھی وہاں کی حکومت نے بتایا اب کیونکہ کچھ لوگوں نے اب یہ ایک نیا بندہ چلا تو اس کے ساتھ بھی یوٹیوبر چل پڑے تو پیدل حج یوٹیوب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے شاہ بھائی کا ویزا بھی پینڈنگ ہے پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک باقی ملکوں میں نہیں کوئی جواب دیا ویزا کب ملے کب نہیں ملے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ان کے ساتھ بھی جو یوٹیوبر ہے ان کو بھی خدا کا واسطہ ہے کوئی خبر دینے گی بلکل بند کر دیجئے جس دن ویزا ملے گا بتا دیجئے گا کہ چلنے لگے روز تماش بھی نہیں ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیا آج میں پڑھ رہا تھا ایک یوٹیوبر نے دوسرے پہ الزام لگائے کہ یہ کھا گیا تو حج بیت اللہ کی سفر کو مزاق نہ بنائیں جب ان کو ویزا ملے گا چل پڑیں گے دب تک کے لئے میری گزارش ہے تمام یوٹیوبر سے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بھی کہ ایسی کوئی خبر نچر نہ کریں لوگوں کو پریشان نہ کریں اسلام کی بقا اور تحفظ کا جو معاملہ ہے اس کو یوٹیوب کے حوالے نہ کریں انشاءاللہ دعا کہر میں یاد رکھیے واقور دعوان عمد اللہ رب العالمین